بیہار میں کیا پریورتت بیہار سے تو شروعات ہوگی بیہار میں چالیس سیٹے لوگ سبا کیے کم سے کم تینتیس سے پینتیس سیٹے مہا گھر بندن جیتنے جا رہی جب ہی کہیں چناؤ ہوتا ہے تو کیرلا فائلز لے آ جاتا ہے کشمیر فائلز لے گھرات میں الیکشن ہو رہا تھا تو کشمیر فائلز لے آئے تھے جو کرناٹکہ میں چناؤ ہو رہا تھا تو کیرلا فائلز لے آئے تھے اس طریقے جا پلڈائیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا قرارہ جواب کرناٹکہ نے دیا ہے اسلام علیکم آداب جہین دوستو اس لقت میں موجود ہوں چالے نگر تریشت کی کافی قریب اور ایک چرچپ شدر دورہ بندھولی میں اور ہمارے ساتھ یہی کے نیواسی اور کافی چرچپ نام محمد نوستاد ان سے کس بات کرنا چاہیں گے کانگریس کے لیڈر ہیں اور کافی ایک ٹیز کارے کرتا ہے جو اے آئی سی سی مینبر بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ان سے آج کچھ بڑے سوال ہوں گے سب سے پہلے تو ان کا سواغت کرتے ہیں سواغت ہے سراغت کا بہنے والد ابھی مہا گٹھواندن کا جو معاملہ ایک جوٹان چل رہا ہے کچھ کافی زیادہ جورو سور کے ساتھ چل رہا ہے اور کافی الگ طریقے کا روپ جو ہے دیش میراج نیتک کا دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل دیکھنے کو مل رہا ہے پریورتن کی آن بھی چل رہی ہے اور یہ پریورتن کی وجہ سے دیکھیں جب ایک جھٹا کب ہوتے ہیں ایک جھٹ لوگ کب ہوتے ہیں سارے اپوزیشن کی لوگ اکھٹے ہوں گے تو جو دیش کے اندر پریورتن کی آن بھی چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھگانے کی اور نیرن موڈی جی کی ظالم سرکار کو بھگانے کی جو ایک رلیتیت چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جو پٹنا کے اندر دیکھنے کو ملا اس سے ایک پورے دیش کے اندر میسیج ہے اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی برا کرانتی ہو یا کوئی اتحاس رچا جاتا ہے تو بیہار کا برا رول رہتا ہے اور بیہار نے ایسا بہت چر کے دکھایا تو پھر بیہار سے ایک میسیج کے اندر سرکار کو جا رہا ہے کیا رہا ہے گاندی جی نے بھی چمپارن سے اپنی شروعات کری تھی پورے دیش میں گھوما گاندی جی نے گرانتی کا آغاز کہاں سے ہوگا تو چاہے بینگول سے اور آپ کو بیہار کے چمپارن سے شروعات کری تھی اور انہوں نے دکھا کے بیہار کے لوگوں کہنے رہے جو شاہ پولٹیکل لوگ ہیں تو گاندی جی نے بھی چمپارن سے شروعات کری تھی اور وہ شروعات کامیاب ہوئی اور جس طریقے سے مہا کردن کے لوگوں نے سارے اپوزیشن کے لوگ پٹنا میں جھوٹے ہیں مجھے لگتا ہے اسی طریقے سے یہ کامیاب ہوں گے اور آپ کانگریس سے ہیں ایسیسی نینبر بھی ہیں ایک سوال آپ سے یہ کہ یہ کہیں بھارت جو یاترہ کے بعد جو کانگریس کا بدلہ بدلہ سا تھیور ہے اور اس سیڈ میں یوں کہہ میں سائب بھی اس سیڈ بھی پیچھے چلے یہ کانگریس کے نہیں یہ بات صحیح ہے کہ بھارت جو یاترہ جو دیش کے اندر نو سال سے جو مہنگائی ہے جو دیش کے اندر آگ لگی ہوئی ہے جس طریقے سے بھائی بھائی کو لرائے جا رہا ہے نفرتوں کا بازار گرم ہے مندر مرسید اور گائے کے نام پہ بیل کے نام پہ اور لنچنگ کے نام پہ اور جس طریقے سے کالا قانون ہوا غلط جیسٹی ہوا غلط نوٹ بندی ہوا یہ تمام چیزوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں صرف پولرائز کرنے سے اور ہندو مسلم کرنے سے دیش کے لوگ سمجدار ہیں ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ دیش کے لوگوں کے دماغ کے اندر سمجداری آتی ہے اور وہ پریورتن لاتے ہیں آپ لوگ بھارت جنو یاترہ کے یاتری رہے اور ساتھ بھی بھارت جنو یاترہ کی بات بڑا پریورتن کندر سرکار کو جہاں ہر جگہ مطلب موڈی میک کی بات ہو رہی تھی جہاں ہر جگہ بی جی پی کی بات ہو رہی تھی وہی کارناتک نے ایک بڑا جواب دیا ہے دیکھیں اس وقت میں جو حالات جس طریقے کے دیش کے بنا رکھے تھے آپ نے دیکھا جس طریقے سے جب بھی کہیں چناؤ ہوتا ہے تو کیرلا فائلس لے آ جاتا ہے کشمیر فائلس لے جگرات میں الیکشن ہو رہا تھا تو کشمیر فائلس لے آئے تھے جب کارناتکا میں چناؤ ہو رہا تھا تو کیرلا فائلس لے آئے تھے اس طریقے کا پلڈائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندو مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا قرارہ جواب کرناٹکہ نے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے کرناٹکہ نے شروعات کی ہے آنے والے دنوں کے اندر دیش بھرنے ایسی شروعات شروع ہو گئی ہے اور آنے والے دیش کے اندر دیکھے گا کہ پھر سے کانگریس کی سرکار بنے گی آنے والے دنوں نے کانگریس کی سرکار بننے کی بات کر رہے ہیں آپ اور کانگریس نے پریورتن کر کے دکھایا بھی ہے کرناٹکہ ایک بڑا ایکزامپل ہے اور ساتھ ہی بھارت جوڑو یاترہ جو کی بیہار میں بھی کافی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس کو چاہا تھا اب یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے جس طرح سے کانگریس نے اثر پر رہا ہے اور اب ایک جھٹان جو ہوڑا پورے مہا گٹھوندن کا تو اس سے کیا لگتا ہے ایک بڑا پریورتن بیہار میں ہونے والے دیکھئے ایسا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ راہول گانگریس نے کانگریس سے کشمیر تک دیا تھا اور جو نیت تھی دیش کو جو ضرورت تھی جو حالات دیش کے بن رہے تھے جیسے آگ لگ رہی ہو اور اس پہ پانی ڈالا جائے تو وہ بجھنے کا کام کرتا ہے اسی طریقے سے راہول گانگری جی نے بہت صحیح وقت پہ اور صحیح چیزوں کو سمجھ کر بھارت جوڑو یاترہ کیا اور بھارت جوڑو یاترہ سے پولٹیکل فائدہ بھی نہیں ہوا بلکہ میں سمجھتا ہوں دیش کے اندر ایک بھائیچارہ تھا ایک جیتی تھی اس کو کہیں نہ کہیں مضبوطی ملی ہے اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں بیہار میں بیہار میں کیا پریورتت بیہار سے تو شروعات ہوگی بیہار میں چالیس سیٹے لوگ سبا کی ہے کم سے کم تینتیس سے پینتیس سیٹے مہا گرمندن جیتنے جا رہی ہے مہاراسترہ کے اندر ارتالیس سیٹے ہیں وہاں پہ کم سے کم چالیس سے ایک تالیس سیٹے وہاں کے جو آداری مہا آداری ہے وہ جیتنے جا رہی ہے اس طریقے سے تمیل لادو کے اندر نہیں ہے اس طریقے سے وہ کرلہ میں نہیں ہے راجستان میں نہیں ہے چھتیس گھر میں نہیں ہے اس کے بعد کرناتکہ کے اندر نہیں ہے ہیماچل میں نہیں ہے مدی پردیش میں مدد توفان آئے گا اس ٹائم کمال ناجی کے نیتیت میں کانگریس کی وہاں سرکار بنے گی اور توفان آئے گا وہاں پہ دیکھے گا کہ بی جو پی کہیں سے کہیں تک دکھے گی نہیں اور بہت سارے ایسے سٹیٹ ہیں بینگول میں وہ نہیں ہیں بہت سارے ایسے سٹیٹ میں جہاں ہے نہیں لیکن وہ آئیں گے کہاں سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ باتیں تو نئی سیدھ ہو رہی ہیں اور لگ بھگ جو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا محبت کی دکانیں کھل چکی ہیں سچنے اور محبت کا جیت اور نفرت کا ہر ہونا خور ہو گیا بلکل صحیح بات ہے ہمیشہ اس طریقے بہت سارے سو سالوں سے راہل جی بار بار کہتے ہیں کہ سو سالوں کے ایسے اس دیش کے اندر گڑھا کھوڑا جا رہا ہے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے رسس کے اماندر سے لیکن یہ دیش کے لوگ ہی پھر سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیش ایک تھا ایک ہے جو براندھی نے ہمیں دیا تھا جو نہری نے ہمیں دیا تھا ایک جیتی ایک دیش کے اندر یونیٹی وہ برقرار تھا ہے اور رہے گا توڑنی کی کوشش بہت کی لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو سچی خبر ہو سننا تو پکی خبر کو چرور چننا تو اب دیر کس بات کی ابھی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پکی خبر کو